تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے ایک بدو کی دلہن کو جس کو گھوڑے پر بٹھا کر لوگ لائے تھے دلہن کے گھوڑے سے اترتے ہی اس بدو نے گھوڑے کی تلوار سے گردن الگ کر دی لوگوں نے اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے اترنے کے فوراں بعد کوئی اور اس کی پیٹ پر بیٹھ جائے اور دلہن کی سواری کی وجہ سے تحال گھوڑے کی پیٹ گرم ہو اور کوئی غیر مرد اس حرارت کو محسوس کر لے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شور کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ اس کے ذمہ میرے حق مہر کے پانچ سو دینار ہیں عدالت نے شور کو بلا کر پوچھا تو اس نے انکار کر دیا عدالت نے گواہوں کو طلب کیا اور ان سے گواہی لیتے وقت عورت کا چہرہ پیچاننے کے لیے عورت کو نکاب اتارنے کا کہا اس پر اس کا ساوکاش اور جلدی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا قاضی صاحب میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ پر میری بیوی کے پانچ سو دینار لازم ہیں بس آپ اس کا نکاب مت اتروائیے یہ سن کر بیوی کہنے لگی قاضی صاحب آپ اور تمام حاضر انگواہ رہے ہیں میں نے اپنا حق مہر معاف کر دیا اور بخش دیا ان کو قاضی بیچار احران و پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے خیر انمیہ بیوی کے جانے کے بعد قاضی نے مہرر سے کہا اس کیس کا الگ فائل بناو اور نام لکھو مرد کی غیرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں انسان کے دل میں غیرت ہوتی ہے اور اگر غیرت نہ ہو تو اس کے دل میں محبت ہو ہی نہیں سکتی اور محبت سے خالی دل میں ایمان اور دین باقی کیسے رہ سکتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ آج کے ترقی آفتہ دور میں ہوا کی بیٹی کو بلا روک ٹوک نیم برہونا کرنے پر امت فخر کر رہی ہے اور اسلام کا وقار چند ٹکوں کی بھینٹ چڑھ چکا ہے سو محبت کیجئے حلال کیجئے